آہ کراوس پورڈک اچھا کراوس پورڈک کا جو ڈیٹل کنسائبٹ ہے اس کا پروف کیا ہے یا اس کو ہم کیسے اس کا مین لوجک کیا ہے وہ آپ کو ہمینے کلاس روم میں بتایا ہوا ہے ہمیں پتہ کر ہم دو ویکٹرز ا اور ب کو مٹرپلائی کرے دیزلٹ ویکٹر آج ہے تو بھی ایکالیٹا کراوس پورڈک اور جب ہم کراوس ہٹائیں گے تو بھی پٹ سائن ٹیٹا اور یہاں پر ڈائریکشن بھی لیکن گے کیونکہ سیزر ویکٹر ہے اچھا بھی یہاں پر پرل ویکٹرز کی بات کیا تو پرل ویکٹرز میں انگل کیا ہوگا 0 ہوگا تو یہاں پر چونکہ سائن ٹیٹا انوالو ہے سائن 0 اس 0 تو یہاں پر پرل ویکٹرز کیا ہوگا like i x i j x j and k x a کیونکہ ان سب کے ڈائریکشنز سیم ہے تو سب کا انسر کیا ہوگا 0 کیونکہ یہاں پر ٹیٹا 0 ہے چلی ایک پروف بتا لیتا ہوں like i a x b is equal to a b sin ٹیٹا n دیکھا i x i تو آئی کس کے برابر ہے یہ ون کیونکہ یہ یونٹ ویکٹر ہے پھر آئی اگین ون کے برابر ہے سائن زیرو زیرو ہوتا ہے تو ملٹیپلائی یونٹ ویکٹر اپنی جگہ پہ جائے گا دیکھیں ون ون لیکن اس کا آنسر زیرو ہے زیرو ملٹیپلائی یونٹ ویکٹر تو زیرو جس جس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو جائے آنسر کیا گا زیرو ہوئے گا لہٰذا ان سب کے آنسر کیا ہے زیرو جائے اب اگر ہمارے پاس پرپینڈکولر ویکٹرز ہو جائے پرپینڈکولر ویکٹرز بھی کہ ٹیٹا نائنٹی ہے تو سائن نائنٹی ون ہوتا ہے تو اس میں پھر طریقہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آئی جے جے کے ان کے آئی یہ تری فرینڈز ہیں جو میسنگ ہوگا وہ آپ کانسر ہوگا آئی جے کانسر کیا ہوگا کے جے کے کانسر آئی آئی کا کے ہوگا اس کا چلے ایک پریفی بتا لیتا ہوں فار ایزیمپل یہاں پر دیکھیں کہ آپ جے اور آئی کا کراس کر رہے ہیں جس طریقہ یہ والا ہے تو یہ اے بی سائن ٹیٹا ن ہوگا دیکھیں اے کس کے برابر ہوگا جے کا یونٹ ویکٹر کیا ہے آئی کا یونٹ ویکٹر کیا ہے اور یہاں پر ٹیٹا کتنے سائن نائنٹی وہ بھی ون آئے گا تو ون مٹیپلائی ون مٹیپلائی ون تو ن آجے گا سب ن سے مٹیپلائی ہو جائیں گے تو یونٹ ویکٹر آجے گا پھر یونٹ ویکٹر کون فائنڈ کرتے رائٹ ہنڈول سے تو آپ یہاں پر دیکھیں نا اگر آپ لوگ آئی ٹو جے جا رہے ہیں آئی ٹو جے ایسے کر رہے ہیں تو آپ کو کے مل جائے گا آئی ٹو جے یہ رائٹ ہنڈول آپ کو میں نے کلاس روم میں کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اور اس کا سمپل طریقہ بھی یہ ہے اگر آپ آئی ٹو جے جائیں گے آئی ٹو جے تو دیکھیں آپ کیسے جا رہے ہیں آپ انٹی کلاک وائز جا رہے ہیں آئی ٹو جے جائیں تو آپ کانسر آئے گا ک آپ جے ٹو جائیں جے ٹو جائیں تو یہ آئی ٹو جائیں پلس ہو گئے آپ آپ کے ٹو آئی جائیں تو آپ کانسر ہوگا جے چونکہ انٹی کلاک وائز ہے تو آل دیز آر پوزیٹیو دیکھیں آپ اگر یہ الٹا ہو جے ٹو آئے دیکھیں نے جے ٹو آئے تو which one is coming ک تو کیا آپ کانسر ہے لیکن چونکہ یہ کلاک وائز ہے تو یہ نیگٹیو ہوگا پھر کے ٹو جے تو یہ بھی کلاک وائز ہے یا آئی ٹو کے یہ بھی کلاک آئی ٹو آئی ٹو کے تو دس اس دن جے یہ کے نہیں یہ پھر یہ بنے گا I'm sorry دس اس جے تو اس کانسر جے ہوگا لیکن منس جے ہوگا تو اس کو ہم رائی ٹین رول سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اچھا آپ اس پہ کچھ ایم سی کیوز ہے تو چیک کریں یہ انٹی کلاک وائز ہے تو اس کا جواب ہوگا K یہ K ہوگا کراس J ہو جائے گا تو اب یہ J کراس K بن گیا تو اب J کراس K کس کے برابر آئی تو اس کا جواب ہو جائے گا آئی تو that is your answer اچھا اگر یہ یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر کہ I کراس J اور کراس J ہیں یہاں پر ڈاٹ J پہلے اس کو solve کریں اس کا انسر کیا ہوگا K unit vector اور پھر کیا ہے گا ڈاٹ J ہے گا تو ہمیں یہ تو پتے کہ جیو ڈاٹ K یہ perpendicular vectors ان کا ڈاٹ کیا ہوگا ان کا ڈاٹ product zero ہوگا لہٰذا اس کا انسر zero آئے گا اس طرح ایک اور question ہے کہ I کراس J کو multiply کرے اور پھر cross کر اس کا K کے ساتھ تو I کراس J کا انسر کہے گا وہ K آئے گا plus K multiply sorry پھر cross product k دیکھ آپ یہ parallel vectors بن گئے تو K کراس K کا result کیا ہوگا zero ہوگا اگر آپ اس کو یہاں پر solve کرے I کراس J کیا ہوگا یہ K ہوگا ڈاٹ یہاں پر لیں اور یہ K آجائے گا تو K ڈاٹ K یہ parallel vectors اس کا result کیا ہوگا اس کا result one ہوگا تو these are the MCQs